اگر پاک کلام کا سنیں گے تو اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے آج پیرے سیسو ہمیں خدا کے پاک کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور سننا بھی بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا سب سے ضروری ہے اس کا عمل کرنا سب سے ضروری ہے آج پیرے سیسو ہمیں خبر کرنا ہے کہ جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں خدا کے پاک کلام کا پتہ لگے گا کہ خدا کا پاک کلام ہمیں کیا کہتا ہے جب پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا جب سنیں گے نہیں تو پھر بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں لگے گا جب ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہم خدا کے پاک کلام پر عمل بھی کریں گے اور کیا کریں گے برکت بھی پائیں گے آمین آج یاد رکھیں جب ہم پڑھیں گے سنیں گے تو اس کے بعد ہم عمل بھی کریں گے اور عمل کریں گے تو برکت پائیں گے آج میرے سیسو خداوند کے زندہ مقدس جلالی پاک کلام میں میرا ٹاپک یہ نہیں ہے میں صرف اپنے نموں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کا پاک کلام پڑھنا اور سننا عبود ضروری نہیں یہ ایک ٹیچنگ ہے جب ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہمیں خدا کے پاک کلام کا پتہ لے گے گا کہ خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے بہت لوگ کم ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے اور جب پڑھیں گے نہیں تو عمل نہیں کریں گے آج میرے سیسو ہم خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس جہونا اس کا عرف کا مقاشفہ اس کا دوسرا باپ اور اس کی دس اور گیا رائے جس پر ہم خدا کا پاک کلام آج ایک لچیس کا آدم سے سنیں گے جو دکھ تجھے سینے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو عبریس آمین عبریس 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 بور مہا ہے ان کی اپنی جہان دے دیں جی کوئی کہا سکتا ہے خداوند یسو عبریس 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 خداوند یسو عبریس کرے گا جو اقرار کرے گا کہ خداوند یقصب زناسلی میرا نجات نہیندہ ہے اس نے میرے لئے اپنی جان صلیف پر دی اس نے میرے لئے موہ سے دکھ اٹھائے اس نے ہتھوں بیروں میں گل حسنی میری ادا اور سرمن کھڑوں گتات بہتر میرے لئے صلیف پر کبھارا ہوا اس نے صلیف پر اپنا پاہ فون بھا کر میرے لئے تجھے اپنے پاہ فون سے بھی میرے عزیزو اس لئے نام کی اس نے آسکے میں فرما رہے ہیں وہ منصف بھی ہے وہ کیا ہیں وہ سچے بھی ہیں وہ وفادار بھی ہیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ میں وفادار ہوں میں سچا ہوں میرے ماننے والے میری پرستش کرنے والے میری عبادت کرنے والے وہ بھی کیا ہوں وفادار اور سچے ہوں وہ اس لئے فرما رہے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے اگر ہم بے وفا ہو کر مر جائیں گے اگر ہم بے وفا ہو کر مر جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا کوئی بات نہیں انسان زندگی میں رہتا ہوا بہت لوگ ہے جو بے وفا ہو کر مر جاتے ہیں جو نسی کا اقرار ہی نہیں کرتے جب وقت آتا ہے تو وہ پھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نسی ہی ہیں ہی نہیں بہت لوگ ہے تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو وہ اقرار کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ انکار کر جاتے ہیں اگر میرے سیسو اگر ہم اس دنیا میں سے جلے جائیں گے انکار کر کے تو ہمیں کیا ملے گا میرے سیسو یہ دنیا فانی ہے تیزگار آج خدا کا پاکرام جو ہے تھوڑا سا سخت ہوگا یہ دنیا کیا ہے فانی ہے کوئی آجی ٹو ریا کوئی کال ٹو ریا دنیا مسافر خانہ ہے کنوں تو اپنا سمجھ بیٹھوں ایتے سارا ہی مال بغانہ ہے ایتے تاجہ مالے ٹر گئے نے سب خالی حقی مڑ گئے نے کیا ہو رہا ہے؟ سب خالی حقی مڑ گئے ہیں کیسے ہی چلے گئے ہیں؟ اور کیا رہ کر جانا ہم نے؟ اپنے ایمال کو لے کر جانا ہے اپنے اقرار کو لے کر جانا ہے کیا رہی کہا ہے؟ کوئی آجی ٹو ریا کوئی کال ٹو ریا گو سکتا ہے میں اپنی آجی اس نیاز میں چلے ہوں ہمیں لبائے فکریہ ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کوئی آجی ٹو ریا کوئی کال ٹو ریا ہے یہ دنیا مسافر کھانا ہے جنہوں تمہا پڑا سمجھ بیٹھوں یہ سارا ہی مال بگانا ہے یہ مال کیا ہے؟ بگانا ہے میں ہم ہر چند باز چلا جاؤں گا میرے اولاد میرا کیا سا دے رہی جی میرا ساپٹ دے رہی بڑا مال جناتے تو کرنا ہے اینا بس تیرے کو ڈھڑنا ہے اینا ایک دن تیروں گھڑنا ہے تیرا بھڑنا کو اٹھکا رہا ہے کوئی آجی ٹو ریا کوئی کال ٹو ریا یہ دنیا مسافر کھانا ہے میرے ازیزو تمہیں فکریہ ہے سوچئے دیکھئے پرگئے کیا میں مسیح کا اقرار کر رہا ہوں کیا انکار کر رہا ہوں میرے ازیزو کیونکہ خدا ہون کے زندہ اور مقدس تراری پاک کرام میں سے پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی آخری دعایت پر رکھا ہے چنانچہ ہر بشر گاز کی ملد ہے اور اس کی ساری شاہر و شوقات گاز کے پھول کی ملد ہے گاز تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے یہ در خدا منت کا باقلام ابت تک قائم رہے گا بریس قائم ہم چلے دیکھ دریا چھوڑ دیں لیکن جو خدا کا باقلام ہے یہ ابت تک قائم اور ٹائم رہے گا خدا منت جس سنسے حاصلی ابت تک قائم اور ٹائم رہے گا تیز کاٹ سوچنے کی ضرور ضرورت ہے ہر بشر گاز کی ملد ہے گاز کیا ہے جو صبح ہے اور شام پر نہیں سکتا ہے جو پر تیز جائے ہر بشر گاز کی ملد ہے اور اس کی ساری شاہر و شوقات روپیہ پیسہ گاز کے پھول کی ملد ہے گاز تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خدا منت کا باقلام ہم ابت تک قائم رہے گا ہم کیا رہے گا ہم چلے جائیں گے دنیا چھوڑ جائیں گے لیکن ربائے فکریہ ہے کیا ہم وفادار ہیں یا بے وفا ہیں خدا منت جیرسم زناسری فرمانے ہیں جان دینے تک بھی وفادار رہے اگر تیری جان جاتی ہے بھی ہی کا لفظ جا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیری جان بھی جاتی ہے تو جانے دے کوئی مشکل نہیں لیکن میری خاطر میری خاطر کیا اگر وفادار رہے بے وفادار رہے بے وفادار نہ ہو خدا منت کہتے ہیں بے وفادار نہ ہو کیونکہ خدا منت یہ سمجھ رہا ہے بے وفادار نہ ہو تو میرے خون خریدے کر میرا اقرار دو مجھ سے کیوں شرماتا تیرے دل کے دھار پر یسو غٹ کھٹاتا بول دے تو دروازہ وہ ہے آنا چاہتا بننا چاہتا وہ ہے ہاں ہاں تیرا ہی مہمان ہاں بننا چاہتا وہ ہے تیرا ہی مہمان ہاں تجھ کو آپ جلالی تاج ہو میں تیرا غم و فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا اگر تیسرا کیا ہے تیری خاطر میں نے پہنا تاج خانتا خاردار تاج کیا ہے کانٹوں کا تاج تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاردار تجھ کو آپ جلالی تاج ہو میں پہنا برا پریز کا آج اگر میشا کی زندگی کا تاج پہنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں نماز بھی گئی ہیں ہمیں سوچنا ہے کہ آپ خدا بات یسن تراستی کے وفادار ہیں وفادار وہ ہے جو خدا کے حکم کو مانتا ہے جو خدا کے اقرام پر عمل کرتا ہے جو خدا کے اقرام کو اپنے دل میں رکھتا ہے وہ وفادار ہے دل میں رکھ کر کیا کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ وفادار ہے جو خدا کے پاک کلام کو سنکار ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکالتا ہے وہ وفادار نہیں ہے وہ بے وفادار آج سوچیئے لازمی سوچنا ہے فریزگار میرے عزیزوں وفادار وہ ہی ہے جو خدا یسن سناستی کا انکار نہیں کرتا ہے خدا یسن سناستی کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے خدا یسن سناستی کے قرام پر عمل کرتا ہے فریزگار اس کے حکم کو توڑتا نہیں ہے بارکہ اس کے حکم کو اپناتا ہے فریزگار مانتا ہے آج میرے عزیزوں سوچنا ہے اگر ہم بے وفادار ہو کر مر جائیں گے مرنا تو ہے کوئی کارکہ سکتا ہے کہ میں نہیں مرے گا مرنا ہے مفادار ہو کر بے وفادار نہیں جان بھی جائے جانے دو یسن کے نام پر جائے لیکن بے یہ نہیں سوچیں کہ ایڈر صاحب ہمیں انتشار دے رہے ہیں انتشار نہیں خدا کا باقلام ہے آج میں خدامت یسن سناستی کہ ہم سب حضر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پروف کریں گی بائبل مقدس میں سے کہ خدامت یسن سناستی جان بھی مانی مانی تحت نہیں ہوں بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں نسی ہی ہے خدامت یسن سناستی کتے نہیں جانتا خدامت کے لئے پفادار رہے میرے عزیزوں مقدس دانیہ نبی بفادار تھا سدا wormIII بفادار تھا عبدالجو بفادار تھا انہوں نے اپنے حیمان کا ثبتہ نہیں کیا تھا چیار کیا تو انہوں نے حیمان کا ثبتہ نہیں کیا انہوں نے اپنے ہیمان خدا پر رکھا تھا اور دانیہ مقدس دانیہ presentation شہروں کے سامنے اپنے حیمان پر قائمات ہے تو حق اب خدا ان نے اس کو کیا کیا تھا سا ہ Nations Palahar بچا لیا تھا شہروں کے موڑش صدرک پیسک اور آپ دن جو اپنے ایمان پر قائم تھے تو جلتی آگ میں سے خدا نے ان کو کیا دید جادہ اگر ہم ایمان پر قائم رہے گے تو وہی بنیاء کی اطاقت میں کوشت نہیں کرتی کیونکہ خدامد ہمارے ساتھ بیسٹار دیدو اگر ہم یہ خدامد یہ سنسی ناسلی کا ساتھ پفادر فوق مرے گے تو ہمیں کیوں ملے گا ہمیشہ کی زندگی ملے گی ہمیں فردوس ملے گی اگر بے وفا ہو کر مریں گے تو کیا ملے گا اگر ہم بفادار ہو کر ملے گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی پریز جا جب بفادار ہو کر ملے گے تو ہمیں 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 زندگی ملے گی اور ہم کیا کریں گے مقدسوں کی موت مرے گے مقدس کون ہے باد زباد مقدسوں کی موت مرے گے راستبادوں کی موت مرے گے کیونکہ خدا مند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس زبور کی کتاب اس کا ایک سو سورہ زبور اور اس کی پندرہ آیت میں رکھا ہے خدا مند کی نگاہ زبور ایک سو سورہ اس کی پندرہ آیت میں رکھا ہے خدا مند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گران قدر ہے یہ کیا ہے بھائی خدا مند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گران قدر ہے اس کی بہت قدر جو مقدس مرے گا اس کی موت کی کیا ہوگی بہت قدر ہوگی خدا مند کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے اس کو لینے کے لیے آئیں گے کہ وہ لینے کے لیے آئیں گے کہ وہ مقدس ہو کر مرہ وہ مقدس ہو کر مرہ وہ پاک ہو کر مرہ اسی لیے خدا مند یہ سمسنہ سے ہی فرماتے ہیں میں پاک ہوں تم بھی پاک مرو تاکہ کیا کرو مقدسوں کی موت بھرو پریزگار مقدسوں کی موت بھرو اور ہمیں جب مقدسوں کی موت بھرے گا اس کو کیا ملے گا جی اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی اس کو فردوس ملے گا اور جو خدا کے ساتھ بے وفا ہو کر مر جائے گا اس کو کیا ملے گا وہ کیسی موت مرے گا موت دو قسم کی ہے جی وہ کیسا مرے گا آج بہت سے مسید مار پڑے ہوئے ہیں بہت سے دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں بہت سے ابریس کی گریفت میں ہے کیوں گریفت میں ہے وہ خدا سے دور ہے خدا سے مفادار نہیں ہے وہ بے وفا ہے میرے شیزوں آج خور کریں دیکھیں میرے اوپر اتنا دکھ گیا ہے میری وائف ہے اس کی زندگی لیے ایک برطبہ دو پہلی وائف تھی وہ کیا بھما رہتی تھی میں اس کو بہتنا تھا اپنی لائف بدل اپنی زندگی بدل کہتی ہے میں بدلتی ہوں لیکن وہ جو اپنی اڑی جی ادھر ہی رکھتی تھی پھر کیا میں نے اس کو بولا میں نے اس کو بولا ایسے کار کہ اپنی لائف بدل ہے اچھی رہیں گے کہتی ہے یہ اچھی کاری میں بدلنی نہیں میں کہتی ہے کہ ایک وقت آیا میں نے کہبا میرے اٹھر کوہخ میں کہانے لگیا آپ میرے دعھا کر آ فرائب میں کہا میں اب ترے لے بہت دعا کرنا خدا میری آوازنوں نہیں سوندہ تو اپنی رہا اس نے بدل میں کہا میں تیرے دعا نہیں کر سکتا میں دعا کرنا خدا کری آوازنوں نہیں سکتا دیکھ وہ کہتا ہے اور دنیا 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 جانا سی منو خدا نے راکنوں نے مرنا ہے تو منو خدا نے شامی دا چھڑے کہ تیری بھی مات تیری دوسری شادیوں نہیں یہ کیچے کروے یہ کیچے کروے لیکن خدا میرے حزیزوں اپنے لوگوں کا رستہ بتاتا ہے یاد رکھیں خدا ان لوگوں کو بناتا ہے جنسے وہ پیار کرتا ہے اور جو ان لوگوں کو پیار کرتا ہے جو اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں جو بے وفا ہوتے ہیں اس کے ساتھ خدا بات نہیں ہے یاد رکھیں میرے ساتھ خدا نے بہت باتیں گی میں نیا نیا سوتیر میں آیا پاسٹر صاحب جانتے ہیں میں بیمار تھا بیمار ہونے کے بعد اب کبھیر کے دروازے پر دیکھ میں ہم بائی یونس اور ایک آدمی اُڑتا اُدھر کیا ہوا میرے کو اندر کہتے ہیں ہوا یا زبائی اندر آؤ اب آپ پاک ساندھیے لے جائیں گا میں نے کہا ٹھیک بات میں جب اندر جانے لگا تو میرے کو خدا نے پکارا تُو واپس چل میں تیرا مددگار ہوں میرے کانوں میں آغاز آئی میں نے کہا ٹھیک ہے خدا مند یہ مجھے بہت کو شکن لے گیا ہو آو گا کہ میں نے کہا میں آنے نہیں جا رہا مجھے میرے خدا نے پکارا ہے مجھے آغاز دیا ہے واپس چل میں تیرا مددگار ہوں بچپن سے دے کر خدا مند مجھے پیار کرتا ہے اور کرتا رہے گا میرا انبان ہے کیونکہ میں اپنے انبان سے گروں گئے ہی نہیں خدا کے ساتھ خفادہ رہوں گا جان دینے تک بھی مجھے دینی پڑے گی تو میں دینے آج میری سیزو اپنے آپ کو دیکھیں پرکھیں پرکھیں کیا میں کیوں آج میری دوسری غائب ہے گوز کو بھی میں بولتا ہوں اپنی لائف بدل اپنی زندگی بدل تو خدا کے ساتھ مفادار نہیں ہے جب مفادار ہوجائے گی تو ٹیپ ہوجائے گی اس کو شوگر ہے بلیٹ پریشل ہے اپرٹائٹس بہت کچھ ہے مجھے کہا دیا ہے میں ایسے صادق لوگوں کے اوپر بیماری آتی ہیں میں نے کہا صادق لوگوں کے اوپر مصیبتیں ایسی نہیں ہوتی صادق لوگ جو ہوتے ہیں وہ بفادار ہوتے ہیں وہ مسیح کے لیے اپنی چھان دیتے ہیں کیونکہ اقناب امیت اس میں فضا مندیات سمتی ناس نے گرمایا کہ میرے اسواب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور تمہاری نسبت نحق باتیں گئیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شاہد مان ہونا کیونکہ اسمان پر تمہارا عجل بڑھا ہے کیونکہ دو سے پہلے نبیوں کو بھی لوگوں نے اسی ہی خوشی کرنا ہے ہے کہ وہ ہے مسیح کے لیے ستائیہ جانا یہ نہیں ہے جب اس درپڑ پڑے رہنا بیمار ہو جانا تو کھپاتے رہنا ایک دن دوکھ آیا کوئی مشکل نہیں دوکھ آتے ہیں دو دن دوکھ آیا کوئی مشکل نہیں ایک مہینہ آیا دوکھ ہے کوئی مشکل نہیں اگر ہر ٹائم دوکھ ہر دوسرے دن دوکھ ایک مماری گئی دوسری چلی گئی ایک مماری آئی دوسری گئی تیسری آگئی وہ یاد رکھیں اپنے آپ کو پرکھیں جانچیں دیکھیں میرے ساتھ کیونکہ خدا منہ ایسے کارا خدا منہ نہیں کارتا خدا منہ کسی کی حرابت نہیں چاہتا بلکہ یہ ہی چاہتا ہے کہ ہر ایکی توبہ آتا خلوکت بنجھے خدا منہ چاہتا ہے کہ توبہ کر دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی کیسی ہے خدا منہ دیا سب جو اگر ہم بے وفا ہوگر مرے گے تو ہم لانتی موت مرے گے کیسی موت لانتی موت یہ کیا ہے متدسین کی موت ہے اور دوسری موت کیا ہے لانتی موت ہے جب ہم مرے گے لانتی موت دو قسمتے طریقے کا رہے ہیں پہلا کیا ہے خدا منہ دوسری موت حدید turmoil امریکہ اللہ جو مرتے مصیح میں مرتے ہیں جو مرتے مصیح میں مرتے ہیں وہ مصیح میں زندا کیا جنرے گے وجو اپری جنرے گے وہ جو اپنی اجزاء مارتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ بھی زندہ ہوں گے بھی ویinator 16 ہوں گے لیکن وہ اپنی ج ذاہہ تھی اور جو مصیح میں مرے گے وہ اپنی جذہ کے لیے کہیں وہ ابتہیں کے ساتھ ہیں سب زندہ ہوں گی لیکن یہ اپنی جذہہ اور صلاح میں آج میرے سیزو ہماری زندگی ایسی ہے کہ اپنے لانتی موت کیوں لوگ لانتی موت مر جائیں گے اپلیس میں مر جائیں گے بے وفا ہو کر مر جائیں گے خدا کی بات کو مانیں گے نہیں آج خادم لوگ پیسج دیتے ہیں قرام دیتے ہیں تو لوگ بساہت کرتے ہیں وہ ایم اے پہ ہوتا پانتا ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہونا کہ بھائی ایساہب کچھ خدا کے پاس قرام میں لکھا ہوا ہے یہ ہوگا انڈرنڈ پرسنٹ ہوگا قداوند یسو سناسری اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا اور اس کے سامنے ہم کیا ہوں گے پیش کیے جائیں گے اس کے سامنے ہم جائیں گے جو کچھ ہم نے دوریاں میں بہیا ہے وہ سب کچھ نکالا جائے گا کیونکہ اکرام امکدس نے لکھا ہے خور جائیں گی کتابیں جس دن حساب ہوگا سچائی کا ترازو یسو کے ہاتھ ہوگا سچائی کا ترازو کی ضرور ہے یسو سناسری خدا بات یسو سناسری رحیم و کریم ہے کہ اہل کرنے میں دیمہ شفقت اور راستی میں خنی خدا ہے لیکن ہن سکھ بھی ہیں یہ یاد رکھیں وہ انساب بھی کریں گے وہ انساب بھی کریں گے بہت کام چرچ ہیں جو ایسے مسئل دیتے ہیں نہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ میرے اکنی سی امراض ہو جائے گی ایسے ہو جائے گا چالتا چالتا میسئل دو ان کو خش کرو چھو لیکن ہم وہ مسئل دیں گے جو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہت سے برکت ہوگا یاد رکھیں وہ آپ کو تبدیل کرے گا میرا ایمان ہے کہ ہمارے لوگ تبدیل ہوں گے یہ مسئل دیتے ہیں خوف جب انسان کے اندر خوف آتا ہے پھر وہ بدلتا ہے جب اس کا اندر خوف نہیں کھاتا وہ ڈھڑتا نہیں ہے کبھیتر آدم کا تصویل ہے خدا مند سے ڈھڑو اے اس کے مقدسو کیونکہ جو اس سے ڈھڑتی ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مدر موکے ہوتے ہیں پر خدا مند کے طالب کسی نعمت کے مدر آج نعمت کی جو خدا سے ڈھڑنے گا رہا ہے وہ کسی نعمت کا مدر آج نہیں ہوگا اس کو خدا مند ہارڈ نعمت دے گا ہر برکت دے گا ہر طرح سے بریس کرے گا ہر وقت خدا مند اس کے ساتھ رہے گا خدا مند سے ڈھڑو اے اس کے مقدسو کیونکہ کون کرتے ہیں بھئی مقدس لوگ ڈھڑنے چرین لوگ نہیں ڈھڑنے چرین لوگ تو پاسٹروں کو ڈھڑا کرتے ہیں وہ ہمیں پہ بات آبا ہوگئے وہ خدا کی پاک کرام کی باتیں بتاتا دھائے گا تو اورے کو دیکھیا گیا گیا ہم بھائی ڈھڑھاتے نہیں ہیں یاد رکھیں خدا مند سے ڈھڑو اے اس کے مقدسو کیونکہ جو اس سے ڈھڑھتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں پپر کے بچے تو حاجت مت اور بھوکے ہوتے ہیں پر خدا مند کے طالب کسی نحمت کے مطابق تو پپر کا بچہ بکھا رہا سکتا ہے لیکن خدا کا طالب بکھا رہا سکتا ہے وہ جو جو پر جے گا بیمفا ہو کر اس کا کیا بھائیں اس کا کیا بھائیں اس کو ملے گا اس کا حیسہ آگ اور گندج سے جننے والی جھیر میں ہوگا وہ وہاں جائے گا جہاں رو رہا اور دردوں کا پیسنا ہے جہاں دکھیں دیکھیں آج رات کو کمگل نہیں اوپر اپنی لائف سے بچپن سے رہ کر جوانی تک جوانی سے رہ کر بڑھا پیتا دیکھیں کیا آپ کو سب پتا ہوگا مجھے ہر چیز کا پتا ہے بچپن سے رہ کر جوانی تک میں کدھر گیا کدھر سے آیا کیا کچھ میں نے اپنی لائف میں کیا ایسے ہی جب ہم دنیا فانی سے جرے جائیں گے تو کھل جائیں گی کتابیں جس دن حساب ہوگا سچائی کا ترازو جسو کے ہاتھ ہوگا گفنت سے جاگ بھائی یہ ہے آخری زمانہ بے دینی بڑھ گئی ہے بھائیوں سے ہے جدائی کربائیوں سے محبت پر نہ ہلاک ہوگا سچائی کا ترازو جسو کے ہاتھ ہوگا بھائیاں اور بھائی ترمی بیٹھیں ایدھر آگے ہوں آگے خدامت کے بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں میری کسی سے عطابت نہیں ہے کسی سے دشمنی نہیں ہے میں خدا کے امتدس بندے پر کھڑاؤ کر کہتا ہوں اگر آپ کا اپنے کسی بھائی سے دشمنی ہے تو کلام امتدس بندے لکھا ہے کسا تو کرو خدر بھنا نہ کرو سورت کے دوبنے سے پہلے پہلے تیری خفقی جاتی رہے جاتی رہے خدامت یہ سلسی راست نے کیا فرمایا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہتیا کرتے زمدی عصم سے ناصرک اگر ہم پیروکار ہیں تو ہماری بیس لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے بیس لوگوں کے ساتھ عداوت ہے تو کیا خدامت ہم نے پیار کرے گا ہم وفادہ علی کی موت مرے گی نہیں مرے گی یاد رکھیں اگر کسی سے دشمنی ہے کسی سے مانت کوئی کسی قسم کی عداوت ہے تو میرے زیزوں اسے چھوڑنا پڑے گا بریز گارڈ اسے کیوں چھوڑنا پڑے گا کہ ہمیں خدامت یسن سناصری کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنا ہے اس لیے خدامت یسن سناصری نے فرمایا دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھڑتا ہوں باس کی آکار میلے ڈیاں لکھائے پاس سرگرم ہو پاس کی آگر سرگرم ہو سٹرگل کر کوشش کر میرد کر ہمت کر پاس سرگرم ہو اور دعویٰ کر دو پوائنٹیں مینا کی کار سرگرم ہو کوشش کر خدا کنو اقرار کر خدا مددہ میں گناہ چمٹو بیا رہا میں باپس ہوں رہا میں تیرے کو معافی مانگنا کیا لکھائے پاس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا گھٹ کھڑاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہوں وہ سنیں تو پلیس یہوں سے کیا فرماتا ہے کان کی دے رہی جی جیدے کان نہیں ہے سب کے کان یہ سنچناتی کیا فرماتا ہے بس سرگرم ہو اور کی بار توبہ کر کتھ ہے توبہ کر کانانوہ اچھڈالا ہے ایسی کانانوہ اچھڈالا کرا تُنہ توبہ کرنا سویری اٹھ کے فیل گناہ کر پھیل ہو چاہیے ڈرجا نہیں اکو بار کانانوہ اچھڈالا ہے توبہ نہیں چنگی بار 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 توبہ نہیں خبول کرنا ایک بار توبہ کرنا اکو بار توبہ کرو دوسری مرتبہ وہ گناہ نہ کرو پھر کیا ہے خدا مندی حضور سناصری تifiable صالح رہے ہیں یہ مجھے ان امار شوصہ ٹھتا جruktیوب لیکن درمازہ اپنا گے رئے ہیں ان شاند آھنیں ایک اس جانب ہوں اور ایسول رہا تقمیتے ہیں کیا کرے گا خدا من دییسو سنسری کس پر گالب ہے شیطان پر بھائی خدا من دییسو سنسری شیطان پر گالب ہے اسی لئے خدا من دییسو سنسری بھی ہمیں فرما رہے ہیں کیوں گالب ہے شیطان پر بھائی پر بھائی غالب نہیں آنا چاہیے بہن پر بہن غالب نہیں آنا چاہیے ہمیں کس پر غالب آنا ہے جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہمیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں توبہ تک نہیں ہوگا ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نتروں میں زندگی کا آدم ہیں ہم جیتی گان ہیں جب اس پانی دنیا سے جلے دیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا آلے دنیا میں آنا چاہیے نہیں آلے زندگی آگر ہمارے کرمزی گناہ ہیں اور گوانی گناہ ہیں اگر ہم توبہ کر کے خدا وط یا سرم سناسری سے معافی مانگیں گے تو خدا وط کو آپ کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اکرام حلق کا دست دکھا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کہ ہم یا اپنا ہوگا دیکھیں جو انہیں کا اکرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت کو اکرار کرتا ہے ایرو سوال کی کرتا ہے چھٹ دیند ہے یہ نہیں کہ اکرار کر لیا خدا انہ میں آئیتا ہے انہیں نہیں گناہ کرانا اس ویری اوٹ کے بیرو سے گناہ دے لیے چھپوے انہوں نہیں مابی انہوں میں جڑا اپنا گناہ دا اکرار کر کے خدا وط کو آپ کی کرتا ہے وہاں بھی مانگ جاتے ہیں انہوں مابی مل جاتے ہیں میرے سیسوں آج وقت ہے جب ہم دنیا فانی سے چلے جائیں گے مقدسوں کی موت مریں گے تو میرے عزیزوں ہمارا حصہ آپ اور غندق میں جہنے والے جیتے ہیں جب ہم مقدسوں کی موت مریں گے تو مقدس مطی کے نیم میں لکھایا ہے تو خدا حصہ آپ یعنی سے نیم میں تمہیں کیا کہیں گے اوہ میرے باپ کے مغالی کلو اس نراض کو لو جو بنائے عالم سے تمہارے لئے بنائے کی گئی ہے جو 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 مقدسوں کی موت مریں گے تو ہمیں نراض کلو جو بنائے عالم ملے گی اس نراض کلو جو بنائے عالم سے تمہارے لئے کیا گی ہے اور جب میرے لانتی موت مریں گے تو خدا حصہ آپ یعنی سے نراض کی کہے گا اے بدکاروں میرے سامنے سے دور چلے جو وہ ہمیشہ کی آگ میں جو اپنی سورس کے فرشتوں کے لئے تیار کی آگیا ہے وہ ہمیشہ کی آگیا ہے نہ بجھنے ہوگی وہ بجھے گی نہیں وہ تہی طرف دے رہنگے ہم نہیں بجھے ہم نہیں بجھے ہم ہم زدہ ہیں ہمارے نتھروں میں زندگی کا عدام ہے ہم جیتی جانے ہیں جب اس پانی دنیا سے چلے جائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ابھی وقت ہے تیرے دل کے دار پر یسو کھٹ کھٹاتا کھول دے تو دروازہ وہ ہے آنا چاہتا وہ جو اندر سے ہم نے کنڈی لگا دی ہیں نا لوگوں نے وہ کنڈی کو کھولنا چاہتا کھول دے کنڈی آج کوئی بات نہیں کنڈی کو کھول دے کھول دے ابلیس کے ساتھ کو کنصوبے ابلیس کی چالے ختم کر دے ابلیس کی چالے کس نے ختم کر دی ہے ہم لے گا ہم تو خاتم لوگ دعا کر دیں گے ابلیس چلا جائے گا بھاگ دے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب پھر ابلیس فنڈی لگا دی تو پھر کہ ابلیس بھی اس کا کام یہ نہیں وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے ہم اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی دیتا ہے اس لیے میرے سیدھو آج وقت ہے آج ہم زندہ ہیں آج وقت ہے ابلیس پر ہم کیسے اغارب آ سکتے ہیں کی کوئی بدا سکتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے سے دعا کر کے ساتھ خدا کے ساتھ مفادار رہنے سے جو مفادار ہے نا وہ یہی نہیں ایک ہی کام نہیں کرتا تھے دعا ہی کرتا ہے جو خدا کے ساتھ مفادار ہے وہ خدا کی ہر حکم پر چلتا ہے امین بے سکتا ہے یہ کو گنبار نہیں چلتا ہے جو مفادار ہے وہ خدا کے ہر حکم پر جاتا ہے خدا کے ہر حکم کو مانتا ہے خدا کے ہر حکم پر متعلق ہوئیتا ہے اور اس پر کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے بے شاک انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں گناہ بھی ہو جاتے ہیں exceeding خدا پر کوئی اثار آسپاد نہیں خدا کریں awareاما에요 کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے خطا اور غناء میں بہت فرق ہے خطا جو ہوتی ہے وہ ان جانے میں ہو جاتی ہے اور غناء جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے غناء جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے میرے زیدوں آج ہم نے دیکھ رہا ہے اگر ہم اب لیس پر غالب آ سکتے ہیں تو ہمیں کیا کریں خدا مندیج سمسنہ اصلی کے اس حکم کو مانے جو خدا مندیج سمسنہ اصلی نے ہمیں موافقات حکم دیا ہے جیسا ہے خدا مندیج سمسنہ اصلی نے مرایا یسو نے کہا آئے باپ ان کو موافق کر تسلوکہ کی انجیل اس کا تئیس باپ اس کی چوپی اس میں لی رہا ہے میرے کہا ہے یسو نے کہا آئے باپ ان کو موافق کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ان کے کیا کر دیں آج ہم نے بھی دیکھنا ہے اگر ہمارے ساتھ کو جانتی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس سے باقی مانگ اس کو بنے کوئی بات نہیں میں کوئی بات کرتا ہوں بھئی تجھے نہیں کیونکہ خدا مند یہ سمسنہ اصلی نے ملے یہ ایک مل حکم جو ہے یہ یہ دیا ہے کہ میں کیا کہ ہم موافق کرتا ہوں جب ہم کسی کو موافق کرنا سیکھ جائیں گے تو خدا کا باقرم خدا مند بھی ہمیں کیا کرے گا موافق کرے گا جب ہم خدا کسی کو موافق نہیں کریں گے تو خدا مند ہمیں موافق نہیں کرے گا چیز گاڈ کیونکہ قرام محمد قدس میں لکھا ہے قرام محمد قدس نے لکھا ہے اگر دیکھیں پڑھیں اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یسو نے اسے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کرتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس اسمان کی بادشاہی اس بادشاہی کی ماند ہے بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے نوکر سے حساب لے بس بائی تھے اس وقت پترس نے پاس آتا اور اسے کہا اے خدا مند اگر میرا بھائی غنار کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اس کو معاف کروں بترس نے سوال کیا خدا مند یسیٰ سیناس کی سے کہ اگر میرا بھائی غنار کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یسو نے اسے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات تفعہ کے ستر بار ستر بار کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تیرا بھائی غنار کرتا ہے اسے معاف کرتا ہے اس کو بہتر معاف کر دے کوئی بات نہیں آج میرے سیزور اگر ہم ابلیس پر فتح پانا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا کام یہی کریں کیونکہ مردہ ہیں ہم اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو خدا کا پاک رام ہمیں فرماتا ہے کہ تم مردہ ہو خلام امکدس ملکہ دسیونہ کے خط میں نکار جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے عدابت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم سب جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی بہر مدود نہیں ہے جو خونی بہتر بھی ہمیشہ کی زندگی میں ملے جنگی ہے کیونکہ جو مردہ ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے وہ مردہ ہے مردوں سے جا پا ہم جاگے گے تو پھر اس کے ویسے لیے خدا مبید سنسی آفریکہ مکدس پاکرام میں افسیوں کے خط میں لکھا ہے آئے سونے والے جھاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تج پر چمکے گا اپنی دیر تک مسیح کا نور نہیں چمکے گا جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرے گا بہت لوگ ہیں جو گھر بیٹھے ہی جاتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے بھئی اس سے بھائی تو ملنے تو جا نہیں رہا اس کے پاس تو تو جاتا نہیں اس کو ملتا ہی بھی نہیں تو گھر بیٹھ کر تو کیسے معافی دے رہا ہے وہ معافی نہیں ہے اتنی دیر تک ہمارے اوپر مسیح کا نور نہیں چمکے گا جب تک ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کریں میرے عزیزو آج یاد رکھیں پہلا پانٹ سب سے یہی ہے اس کے بعد دوسرے جب آپ کسی کو معاف کر دیں گے محبت رکھیں گے تو میرے عزیزو سب کچھ محبت کیا ہے سب سے روکے پڑوں میں محبت سب سے کیا ہے روکے پڑوں میں سب سے بڑھ کر محبت ہے جب ہم محبت رکھیں گے تو محبت بہت سے گناہوں پر کیا کرتی ہے پڑھنا اٹھال دیتی ہے جب ہمارے اندر محبت ہی نہیں ہے ہم مسیح کے اقنام کو معنی نہیں رہے مسیح کے اقنام پر عمل ہی نہیں کر رہے کسی کو معافی نہیں کر رہے تو میرے عزیزو ہمارے گناہ کیسے معاف کریں آج میرے عزیزو غور کریں دیکھیں پرکیں میرے عزیزو بھی بقت ہے محبتہ میں تھی بیٹ جب زمانہ یو چلنا کوئی شاہرہ آج لوگ کیا کرتے ہیں یہ در تو ہوتا جانگیا ایسے ایچے برکت ہے نہیں ایسے ایچے برخت ہے نہیں کوش ہوا نہیں برکت تو تیرے پاس ہے میرے باہی میری بہر برکت برکت تیرے پاس ہے تو برکت لے رہ نہیں چاہتا تو اپنی فتی کو خارج نہیں کرنا چاہتا اپنی فتی کو خارج کر اپنے ہی گھر میں اپنے ہی جھرچ میں برکت ملے گی کیوں نہیں برکت ملے گی برکت ملے گی برکت ملے گی اور وہ برکت میری اسیسو بہت ہے زینے بارے بہت ہے وہ ایک انڈیا کا ایک آدم ہے وہ بتیسی کورل ریکتا ہے وہ کھو گота ہے وہ کتا ہے کدھی اکھ آپ جاوڑ بھرنا ہے کدھی اکھارم ایک برکت یہ ب полез ہیں تیرے پیارا بچ مچھاش پھر بال Schedule ya تیرے پیارا بچ مچھاش پھر بال seniors چرچ بدنیاں نہیں ملنی برکت ملنی ہے نیتاں ڈال تردور تو جھوڑا مریا نا آبودا گیرا منیا نا ایسے وہ بہتا ہے تو جو کچھ بھی بہتا ہے تیروں بہت پانی دی لوڑ نہیں وہ تھوڑے بیچ ہی رڑ جانا ہے تو لائی لاک دیا بندہ ہیں کدھر کوئی کہیں گا ہے توڑ جانا ہے کیسے ہی رڑ جانا ہے برکت نہیں ہے تو برکتیں تیرے کوئر ہیں برکتیں تو آپی دیلیں داب جانا ہے تو لای لاک جانا ہے تیروں بہت پانی دی لوڑ نہیں تو تھوڑے میں چاہی رڑ جانا ہے تو لای لاک جانا ہے جدر کوئی کھنٹ ہے رڑ جانا ہے کس لئے رڑ جانا ہے خدا برکت اتم دیلیں برکت اہسے نہیں بھائی ملے برکت آپ کے پاس ہے برکت بہت ہے خدا بھی دیا سبح سناسری برکت دینا چاہتا ہے ہم لوگ برکت لینا نہیں چاہتے برکت لینا نہیں چاہتے برکت آپ نے یہ کاموں سے ملتی ہے آپ نے ایک کردار سے ملتی ہے کیونکہ کلامیم جدس میں نے کہا جو شکر بزاری کی خطوالی گزرانتا ہے وہ گوھنیت تمجید کرتا ہے وہ جو اپنا چانچران درست رکھتا تو میں اپنے خدا کی اجارت کرتا ہوں اجارت اولو ملنی ہے ملنی ہے ملنی ہے دن اپنا چواز جنران اچھا رکھنا دن اپنا اچھا رکھنا دن اپنا اچھا رکھنا ہے میں بجمال میں تھا تیری جستجو میں جیوں گا مروں گا محبت چوکی ہے تجھ سے کروں گا جانے یام سی مجھے خدمت کا پتہ بھی نہیں تھا خدم کیا چیز ہوتی بچوان میں تھا تیری جستجو میں جیوں گا مروں گا محبت چوکی ہے تجھ سے کروں گا آگے جانے یام سی دکھا رکھا وہ مجھے خدمت ملا میں نے خدمت کی جس سے بھی اچھی میں نے اپنی لائف خدمت کو دھی میں نے کہا خدمت آج بھی تیرا ہوں کر بھی تیرا ہوں تیرا ہی رہوں گا اس دنیا سے چرے جاؤں گا پھر بھی تیرا ہی رہوں گا آج میرے حضرت اپنی لائش کو بیتنا دی خدمت یہ سمچناس کی کو بات ماننا بھی بھی یہاں خدمت یہ سمچناس کی ہمیں کیا کہتے ہیں چون دینے تک مفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا بہت دوں گا آگ کتنے لگوں پر زندگی کا تاجہیں فردوست کتنے لوگوں پر چاہیے فردوست کتنے لوگوں پر چاہیے آپ اٹھائیے میں آپ کا نوکر وہاں آپ کا خادم ہو سب پر چاہیے جاہنم کتنے لوگوں پر چاہیے یہ تو جاہنم کا سابقہ جاہنم کیا ہے فردوست کا بھی پتا ہے لیکن جب ہم دندیاں پر چالتے ہیں ہمیں اللہ نا لوگ وہ دیکھتے نہیں کہ ہم فندوس میں چلے جائیں گے کہ جہنے میں چلے جائیں گے میرے عزیزو دو حوالے پڑے گے اور اسے ثابت ہوتا کہ خدامت یس سن سناس جی مانی جان بھی مان دو حوالے پڑیں گے اور یہ میرے عزیزو خدامت کے زندہ مقدس جراری پاق کلام میں سے مقدس متی کی انجین اس کا سورہ بات اس کی چوبیس سپائی عصہ ہے اس وقت یسو نے اپنے شغیرتوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا اپنے خودی سے مانگتے ہیں مانگ رہی ہیں مانگ رہی ہیں مانگ رہی ہیں خدا کرم صلیب اپنی جان کھوئے گا وہ کیا کرے گا کھوئے گا اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی وہ جان دے دینا کوئی مشکل نہیں وہ فردوس میں جلا جائے گا خدا کا پاک رم ثابت کرتا ہے خدا کرم صلیب اٹھائے گا خدا کرم صلیب اٹھائے گا میں نے ہی کوئے گا اس وقت یسو نے اپنے شگیدوں سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے یہاں پہنچ کیا ہے جب ہم یسو کے پیچھے جانا چاہتے ہیں ہم نے اپنی میں کو اپنی خودی کو اپنے گمانڈ کو اپنے تکبر کو اپنے بھوگز کو اپنے تفرقے کو اپنی بھدت کو اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب خود بھٹھائے کیا کرے اپنی صلیب خود بھٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے گا اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان بھوے گا اسے پائے گا جو میری خاطر جو بفادہ ہو کر مر جائے گا بے بفاد نہیں مرے گا آج میرے سیطھ افردہ مرکے پاک کنام نے گیا لکھا ہے آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے جو کوئی آدمیوں کے سامنے جو کوئی آدمیوں کے سامنے مقدس لوقہ کے انجید اس میں بارہ بار اس کے آٹھ ou نو آیت میں لکھا ہے جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا ابن عادت بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا اور جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا خدا کے فرشتوں کے سامنے بھی اس کا انکار آنیا جائے گا اج یاد رکھیں جان جاتی ہے جانے دو یسو کے بھی جان جائے گی ہمیں جا ملتے گا ہمیشہ کی زندگی ملتے گی لیکن اپنے ایمان کا صدق نہیں کریں اپنے ایمان کا اقرار کریں کہ میں مسیح ہوں میں خدا مند یسن سناسری کے ماننے والا ہوں میں خدا مند یسن سناسری کو سجدہ کرنے والا ہوں میں اس کا چنا ہوا خادم ہوں اس کا چنا ہوا نوکر ہوں میرے жزو کہ آپ ہم خدا مند یسن سناسری کے لئے اپنی جان دے دیں گے یہ نہیں میں کہتا کہ صبح ہی کسی کے ساتھ لڑکا ہے یادم بزنکار کے بھروڑی بس بھی مطب میں جاؤں گے نہیں اگر آپ خدا مند یسن سناسری کے ساتھ اپنے روحوں سے پہلا پر دو اپنے روحوں سے رہیں اپنے روحوں سے بات کریں اور بہت سے لوگ چادوگر ہیں جنہوں رہاٹ پر خدا کا پاکلام اٹھایا ہوا ہے اس کے لوگ بات ہی نہیں کرتے اس کے ساتھ میں جاتے ہیں میں نے دیکھا میں نے سمایا میں نے سب کچھ دیکھا میں نے اپنے روحوں درے ہمارے پاسر در دیں اسے میں نے بائیсол دو منٹ پر لے لی ہر گئی درہا کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کوئے گا جو کوئی میری خاطر اپنی جان کوئے وہی اسے بچائے گا اور آدمی اگر سانی دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کوئے دیئے یا اس کا نفسار اٹھائے اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی میری مجھ سے شرمائے گا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا کیونکہ جو جب اپنے باک اپنے باک میرا پاک اس پر اجلال میں آئے گا جو اپنی جان کا مقصان کرتے ہیں خدا مند کے اقرار نہ کرے خدا مند سے بے وفائی میں باتیں آج میرے سیزو ہم نے اپنی علاہی پر گور کرنا ہے اگر ہم خدا سے پیچھی ہیں اور یہ دیکھیں کہ خدا مند یہ سنسناسری ہم سے اپنی جان کی مانتے ہیں ہماری جان کی مانتے ہیں یہ وفادار ہو کر مارک بے وفا نہ ہو جب ہم بے وفا ہو جائے گے تو میرے سیزو ہمیں کچھ کی نہیں ملے گا آج میرے سیزو پقت ہے ہم زندہ ہیں ہمارے نتروں نے زندگی کا دام ہے ہمیں سوچنا ہے کیا ہم خدا مند یہ سنسناسری کے ساتھ وفادار ہیں اگر وفادار ہیں تو گاڈ بلیس یوں خدا مند آپ کو برکت دے اور اگر وفادار نہیں ہے تو وفادار ہونا بہت ضروری ہے جب وفادار ہو جائے گے تو خدا مند ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرے گا اور جب اس پانی دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا میشہ کی زندگی ملے گی ہمیں فردوس ملے گی ہمیں جہنم نہیں ملے گا بات کہ ہمیں کیا ملے گی فردوس ملے گی میشہ کی زندگی ملے گی ہم خدا کی بادشاہی کے محلس ہو جائیں گے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے ہم تجھے اور آپ سب کو آج کے قرآن پر اگر کریں گے تو بھی یہ داخل میں پاکستان زیدہ با